ان نور ویل فیر فاؤنڈیشن کی دینی و سماجی قدمات میں اپنا حصہ ملانے کے لیے اپنے زکاة صدقات اتیات ادارے کو دے کر اپنی لیے زادہ آخرت جمع کیجئے بہت سارے سوالات ہیں اور آپ کے پسندیدہ سوالات ہیں اس لیے میں کچھ بھی نہیں کہو کوئی ایسا جادوگر ٹکڑا آپ کو جو آپ پر حاوی ہوا بلکل 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 کے جو واجد کا جو باپ تھا نا تاریخ نام تھا کہ وہ جادو کرتا تھا وہ جادو کرتا تھا اب تک آپ کے پاس کتنے موقعات ہیں جنات اور موقعات دونوں میں آپ کس سے زیادہ کام لیتے ہیں میں نے بھی آپ سے کہا نا ناظرین یہ باتیں مجھے بھی نہیں پتا آج جو پر صاحب کے موسم میں سے اور یہ میرے خالدے میں نے شاید کبھی نہیں بتایا وہی کہہ رہا محضور نے مجھے بلایا ہے مجھے کہا اب تم یہ بتاؤ تمہیں بھوت پالنا یا پوت پالنا ہے یہ پردے بھائیہ نے پیلے نہیں اٹھائے جو ہماری پوڈکاسٹ میں اٹھائے جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظر نور رمضان ٹرانس میشن میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ رمضان کے آخری عشرے میں ہم آپ کی ملقات کرائیں گے علمی اور روحانی شخصیات سے الحمدللہ آج بھی ہماری پوڈکاسٹ کو ایسی ایک روحانی شخصیت نے جوائن کیا ہے جو ہو بہو میرے پیر و مشید میں حضور کی شبیہ ہیں اللہ رب العالمین نے بہت کم وقت میں بڑی عزتوں سے نواز آئے شب و روز سلسلے اور دین کی خدمت اور خلقے خدا کی خدمت میں مصروف عمل رہتے ہیں اللہ کریم ان کے علم سے امت کو مستفیص فرمائے اللہ رب العالمین نے ان سے بڑا کام لیا سوشل میڈیا کی دنیا میں خاص طور پر دنیا روحانیت کے اندر اور کیوں نہ ہو کیونکہ اولاد ہیں میرے پیر و مشید ولی کامل شیخ المشید قبلہ میاں حضور کی میری مراد ہے آج ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر عبدالواجی شازی صاحب نے السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سب خیلیت سے سب سے پہلے تو میں تہہ دل سے آپ کا مشہور و ممنون ہوں کہ آپ نے بہت ساری مصروفیت کے باوجود ہماری پوڈکاسٹ کے لیے ہمارے بغرام کے لیے وقت نکالا اور یقینا ہم سخی کی اولاد ہیں تو آپ نے سخاوت فرمائی اللہ کریم آپ کو اس کا بہترین عجر عطاق آمین ناظرین بلا تاخر ہم ڈاکٹر صاحب سے سوالات کی طرف بڑھیں گے کیونکہ ہمارے ناظرین بھی ڈاکٹر صاحب کی زندگی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں زندگی کا وہ روحانی پہلو جو آپ کی تعلیم و تربیت میرے پیرو مشہد میاں حضور نے فرمائی بہت سارے سوالات ہم ڈاکٹر صاحب سے کریں گے اور میں کچھ نہیں کہنے والا صرف میں سوال کروں گا اور ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ اپنی مبارک زبان سے جواب ارشاد کرمائیں گے جس میں سوال ہوں گے حضرت صاحب کی ذاتی شخصیت کے بارے میں ذاتی علم کے بارے میں روحانیت کے بارے میں اور یہ مقام و مرتبہ کس طرح ملا اور خدمت جو آپ فرمانے ہیں کس طرح اور کیسے چل رہا ہے یہ سب سوالات ہوں گے پہلا سوال ڈاکٹر صاحب آپ کی خدمت میں میرا یہ ہے کہ ہم نے سنا ہے آپ کی زبان سے بھی اور کئی ویڈیوز میں بھی کہ آپ میاں حضور کے ساتھ بچپن میں نہیں تھے تو پھر یا آپ کا رابطہ اتنا گھیرہ تعلق کہ آپ شبیہ میاں حضور ہیں یہ کیسے جڑ گیا ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو میں اپنے تمام چاہنے والوں کو اور آپ کے تمام چاہنے والوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جب روحانیت کے دنیا میں میاں حضور پر ایک ایسا مقام آیا کہ جہاں پہ ان کو چوننا تھا اپنی ذاتی زندگی یا روحانیت کے کچھ پہلو اللہ حضور اب مرشد کا حکم اور میاں حضور اس ششو پنچ میں کہ وہ کس کو منتخب کریں یعنی کہ ایک ایسے مرحل پر کہ وہ کس کو انتخاب کریں تو میاں حضور نے انتخاب کیا روحانیت کا یعنی اپنے مرشد پہ چھن گیا اپنے مرشد کو چھن گیا یعنی کہ کچھ معاملات زندگی میں ایسے ہیں لوگ آج کل کہتے ہیں کہ روحانیت آسان ہے اتنا آسان نہیں ہے میں حضور فرماتے ہیں کہ یہ لوہی کے چنے ہیں کہ جو نہ اگل سکتے ہیں نہ نگل سکتے ہیں تو کچھ حالات و وقت ایسے ہوئے کہ جو میاں حضور اور ہماری والدہ ماجدہ کے درمیان کچھ اختلاف ہوئے اور اس اختلاف میں سب سے بڑی وجہ کہ میاں حضور رات بھر اپنی عبادت میں رہتے ذکر و اسکار میں رہتے چلا کشی میں رہتے ہماری والدہ نے تو کمپرومائز کیا ماشا اللہ کیونکہ وہ سب سمجھتی تھی سب جانتی تھی لیکن ان کے جو والدین یعنی کہ ہمارے نانا اور نانی جو تھے ان لوگوں نے اس چیز کو کمپرومائز نہیں کیا کیونکہ کچھ ریلیشن ہمارے ایسے تھی رشتے کہ ہمارے نانا اور ہماری دادی آپس میں سگے بہن بھائی تھے سگے بہن بھائی ہیں یعنی کہ ہماری دادی چھوٹی ہیں اور ہماری نانا بڑے تھے تو اس وقت ہمارے نانا کا بڑا ایک وہ تھا جسے کہتے ہیں ایک دب دبا تھا خندان میں ہاں ایک وہ تھا تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم ہمارے محضور کو کہا کہ تم یا تو یہ چھوڑ دو یا تو یہ چھوڑ دو یا تو یہ چھوڑ دو یا تو یہ رسطہ چھوڑ دو میاں نے فرمائے کہ میں جس سسری کے لئے آیا ہوں میں اس کو کیسے چھوڑ دیتا ہوں سبحان تو میاں حضور نے پھر یہ رسطہ منتا کہ میاں حضور بڑا غمزدہ تھے میاں حضور اپنے مرشید کے پاس گئے بڑے افسردہ تھے تو میاں حضور سے مرشید نے کہا کہ آج تو مجھے بہت غمزدہ لگ رہے ہوں تو میاں دادا میاں سب جانتے تھے فرمایا تو غم نہ کر سب لوٹ کر آئے گا سب لوٹ کر آئے گا تیری اولاد تیری ہی رہے گی تو ہوا یہ پھر ہماری جو پرورش تھی بچپن سے لے کے سولہ سال کی زندگی تک وہ ہمارے ماموں ہمارے نانا نینے کی اب ہوا یہ کہ جب ہم سولہ سال کی عمر تک پہنچے تو ہمارے دلوں کے اندر ہمارے دماغوں کے اندر بچپن سے ہمارے دل میں ایک بات بیٹھی ہوئی تھی کہ جو واجد کا جو باپ تھا تاریک نام تھا کہ وہ جادو کرتا تھا اللہ اللہ وہ جادو کرتا یہ مشہور کیا ہوتا ہے مخالفین جو ہوتے کہ ماذا اللہ وہ جادو کرتے تھے اچھا اس وقت ہم بچے تھے نہ ہمیں اتنا دین کا پتا تھا نہ ہمیں اتنا شریعت کا پتا تھا تو ہمارے دل میں بھی شوق آیا یہ جادو ہوتا کیا ہے ہم نے جادو سیکھنا ہے اببہ کوئی الگ کر دیا ہم سے جادو نہیں کیا ہوتا اچھا انہوں نے ہمیں یہ کہہ کے الگ کیا کہ یہ جادو کرتے تھے تم دور ہو جاؤ لیکن ہمارے باپ تو بھاپ ہوتا ہے جس کا جوز ہوتا ہے وہ اس میں جام ملتا ہے ہمارے اندر شوق ہوا کہ ہم نے جادو سیکھنا ہے اب ہم اس کی تلاش میں ہمارے نانا کے پیڑو مرشد تھے ان کا نام تھا شاہ حسن نظامی صاحب حسن نظامی رحمت اللہ علیہ خواجہ حسن نظامی خورشید حسن نظامی تھے یہ ہمارے نانا کے مرشد تھے بڑے قابل آدمی تھے اور میں حضور کی شادی انہوں نے ہی کروائی تھی استخارہ انہوں نے ہی کیا تھا یعنی کہ ہمارے پوری نانیال انہی سے بیعت ہوئی تھی سوہ ہمارے مرشد کے والدہ مطرم میرے ان کے دوست تھے تو حضب البحر کی محضور فرماتے ہیں ہم دونوں نے ایک دوسرے کو اجازتیں دی ہوئی تھی اور ایک دوسرے سے ہم لوگ ریاضتوں میں تھے تو ہمارے نانا جو تھے ہماری والدہ تھی ان کی بڑی خواہش تھی کہ میں مرید ہوں خوشید حسن نظامی کا میں ایک دفعہ اپنے مامو کے ساتھ گیا مرید ہونے کے لئے ہمارے والدہ نے بھیجا تو جب میں خوشید حسن نظامی کے پاس گیا تو میں نے کہا حضور مرید کر لیں تو انہوں نے مجھے بھگا دیا میرے مامو کو مرید کر لیا میرے مامو کو مرید کر لیا مجھے بھگا دیا تو ہم بچے تھے ہمیں ہوشی نہیں تھے مریدی مریدی کیا ہوتی ہے بس ہم جب وہاں سے نکل گئے تو ہمارے والدہ رونے لگیں کہ تمہیں مرید کیوں نہیں کیا ہماری والدہ گئی ان کے پاس ان سے کہا بھائی آپ نے ان کو مرید کیوں نہیں کیا تو وہ کہنے لگے کہ اس کا حصہ ہمارے پاس نہیں ہے یہ چلا جائے گا ایک دن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کہاں جائے گا یہ چلا جائے گا اس کو تو وہ نہ کرنا غم نہ کرنا اس کے جانے کا یہ اپنی منزل کو پہنچ جائے گا تو ہم خوش ہو گئے ہماری والدہ نے جب آگے بتایا کہ ہم دبائی جائیں گے اس وقت ہمارے مامو جو تھے وہ دبائی میں تھے ان کے سارے ہماری نلیال کوئی دبائی اشار جائے ان جگہوں پہ تھے ہم بھی خوش ہو گئے کہ مامو بلا لیں گے چلے جائیں گے لیکن وقت کو کچھ کس تقدیر کو کچھ اور یہ منظور تھا صحیح بات بس ہوا یہ اور جب ہمارے دل میں شوق و جذبہ ہوا تو ہم نے میں اپنے پاپا کی تلاش میں نکل گیا نہ میں نے ان کی تصویر دیکھی نہ میں نے ان کا چہرہ دیکھا صرف نام سنا اور یہ نام سنا کہ وہ فلاں جگہ پر ہوتے ہیں میرے ایک دوست تھا راہل ان کا نام تھا بچپن کے ساتھی تھے ہم دونوں تلاش میں نکل گئے ایک دن گھومے نہیں ملے ایک وہاں پہ ہماری نانیہ کی محفل ہوتی تھی اٹھارہ تاریخ کی تو وہاں پہ ہمارے ایک رشدار تھے ان کا نام تجمل تھا تو ان سے بات ہوئی نا تو ان نے کہا میں تمہارے باپ کو جانتا ہوں تو میں نے کہا مجھے لے جلیں گے کہہ رہا کہ میں تمہیں لے جلوں تو رشدہ ایسے تھے کہ وہ رنجیش ہو جائے لیکن ان کو نہ بتانا میں تمہیں دور سے بتا دوں گا یہ تمہارے والد ہیں نہیں یہ والد نہیں کہ فلاں جگہ پر ہے خیر ہم ان نے دور سے بتایا ہم چلے گئے جب آسیب بھائی جب میں گیا میاں حضور باہر جیسے کوئی تہل لگاتا ہے جیسے کسی کے انتظار ہو رہا ہے جیسے کسی کے انتظار ہو رہا ہے تو میاں حضور ٹیبل تھی ٹیبل کے باہر کھڑے ہوئے تھے اور دو ہمارے پیر بھائی آج بھی زندہ ہیں آج بھی زندہ ہیں تو وہ پریشان تھے میاں کی کیفیت ایک استراف کی ہے ایک عجیب سی بے قراری سی ہے تو جب میں بائیک سے رکا میاں حضور خود اٹھے وہاں سے چل کر میرے پاس آگئے روڈ پر میاں حضور کا پہلے زندگی میں جو میاں حضور نے مجھ سے کلام کیا وہ یہ تھا کہ تم آگئے واہ ناظرین یہ باتیں مجھے بھی نہیں پتا آج ڈکٹر صاحب کے موہ سے میں سن رہا ہوں کہ تم آگئے میں نے کہا بلکل میں آگیا ہاتھ میں بھی آگئے سے جواب دیا بلکل میں آگیا تو کہا آؤ اندر میاں حضور مجھے ہاتھ پکڑ کے اندر لے گئے مجھ سے کہنا کہ کیسے ہو میں نے کہا مجھے جادو سیکھنا ہے اور کچھ بات نہیں کی دائرک سوال ہی ہے کہ جادو سیکھنا ہے کچھ نہیں میں نے سب سے پہلے سوال یہ کہتا ہوں کہ میں نے کہا آپ میرے والد ہیں کہا ہاں میں توانا پپا ہوں آؤ اندر لے گئے اس کے بعد میں نے کہا مجھے جادو سیکھنا ہے تو کہا ہاں سیکھ جاؤ گے تو مجھ سے کہا ہاں میں تمہیں گھر والد سے ملاؤں میں حضور کے چہرے پر مسکراہت خوشی کہ ہم جب وہاں سے اٹھ کے کلینی سے گھر کی طرف گئے تو میاں حضور شور مجھا رہے تھے کہ فرزانہ 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 کہاں ہوں تم جلدی آؤ دیکھو کون آئے امی آؤ جلدی آؤ دیکھو کون آئے میاں حضور مطلب چیخ رہے تھے ایک جذواتی بانا تھے سولہ سال کے بعد مطلب میاں حضور نے مجھے بچون میں بھی نہیں دیکھا تھا اس وقت تو کیمرے بھی نہیں تھے ویڈیو بھی نہیں تھی میں حضور وہ ایک ہماری بھی کیفیر یہ تو روحانی ملاقات ہوں اللہ والوں نے بشارت دے دیتی بلکل بشارت جلدی آؤ فرزانہ جلدی آؤ فرزانہ ہماری چھوڑی والدہ کا نام ہے تو جب سب بھاگتا جانے کے لئے دیکھو کون آئے تو سب نے گلے لگایا سب نے بڑی بڑی سویک جہاں سے بھی نہیں ملاقات ہی سفر شروع ہے ناظرین یہ ملاقات ہی روحانی ہیں مگر دیکھ لیجئے وہی ازمائش جو یونس اور یوسف علیہ السلام کے درمیان ہیں اللہ والوں پر ازمائش تو آتی ہے مگر ازمائش کے بعد پھر یہ اللہ والے افتابِ عالم پر چودوی کے چانس سے زیادہ چمکتے ہیں برکٹر صاحب باتیں کرنے کے تو بہت دلیں مگر سوال بہت سے آ رہے ہیں آپ کے لئے میری ٹیم نے بڑے سوال نکالیں میاں حضور نے سب سے پہلے آپ کو کون سا سبق تعلیم کیا جب ہمارا بڑا اسرار بڑا میاں حضور نے کہا چلو تم ایک کام کرو تم سب سے پہلے جو نا سور فاتحہ کا عمل تعلیم کیا میاں حضور نے کہا تھا کہ یہ گھر میں نہیں کرنا یہ تم کسی مسجد میں جا کے کرنا تو میں نے کہا میاں کہ جہاں میں عشاء کی نماز پڑھتا ہوں نا تو وہاں پہ مسجد جلدی بند ہو جاتی ہے اب آپ نے تعداد اتنی بتائیے اس میں ٹائم لگ جاتا ہے مولوی صاحب تھوڑا سا تنگ و پریشان کریں گے کنے تم جا کے بیٹھو جائے تو پھر سور فاتحہ کا جو پہلا عمل وہ میں نے مسجد میں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد بیٹھتا تھا تو ایک دفعہ امام صاحب آ گئے کہنے لگے بھائی تم کیا کر رہے ہو کوئی شادی کا وظیفہ وظیفہ کر رہے ہو تم کسی سے محبت کرتے ہو سور فاتحہ کا عمل کیا جب میرا یہ عمل پورا ہوا تھا تو اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہوئی تھی کہ میں بیٹھتا تھا سامنے دیوار تھی تو میں حضور نے فرمایا تھا کہ تم دیوار پہ توجہ کرنا پڑھائی ہونا تم دیوار کو فوکس کرنا تو آسیب بھائی میں نے اس دیوار پہ ملکل واضح طور پہ لفظ اللہ لکھاوا دیکھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ناظرین یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے سب سے پہلے کس عمل کے موکلات آپ پر مسخر ہوئے ہیں سب سے پہلے جو عمل کے موکل جو عمل کیا تھا بقاعدہ حاضری کے ساتھ وہ کیا تھا سور ناس اس کے موکلات مسخر ہوئے ہیں اس کے موکلات ماشاءاللہ اب تک آپ کے پاس کتنے موکلات ہوں گے ہیں دیکھیں нос اپتدائی وقت میں بہت اچھے ساتھی ہوتے ہیں لیکن انتہا میں ان کی کوئی ضرورت نہیں رہتی انتہا میں ان کی کوئی ضرورت نہیں رہتی کیونکہ جو کام موکلات کرتے ہیں س کے پل ور میں آپ خود کرسکتے ہیں اب موکلات کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ روحانیت موکلات پر غالب ہوتا ہے موکلات روحانیت پر غالب نہیں ہوتی یہ راز لوگوں کو خلاف Standard HUD نہیں موکلان کے پیچھے ہوتے ہیں اچھا موکلان پتہ ہے ہم نے جب رکھا ہے جب ہم نے حاضر جب رکھے جب ہم نے حاضر کیا عاصی بھائی ان سے ہمیں کوئی خاصہ کا فائدہ نہیں ہوا میں حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو لوگ بولتے نا کہ ہم موکلان حاضر کر لیں گے تو ہم یہ کر لیں گے ہم وہ کر لیں گے نہیں اس میں آپ قید ہو جاتے ہیں پابند ہو جاتے ہیں قید ہو گئے نا پابند ہو گئے ہر چیز سے تو پھر اس موکلان کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا صحیح آپ کی جان صلی پہ لٹکی دیتی ہے لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے ہم نے اچھا یہ سی اجائے بات کی دنیا دکھاتے ہیں نا بس ہم اس میں مگن تھے ہم لوگوں کی کام نہیں کرتے تھے یہ موکلان اجائے بات گھماتے رہتے ہیں بلکل ہم نے سیر کری ہے دیکھ لیں سمجھ لیجیے جناب سیر مجھ لیجیے موکلان ہم نے اس لیے حاضر نہیں کرے او نامی حضور نے کرا ہے اس لیے کہ تم لوگوں کے کام کرو یا ان سے کوئی فائدہ لو نہیں ہم نے کیا گرا صرف اپنے آنکھوں سے وہ اجائے بات کی دنیا دیکھی جو پوشیدہ دنیا ہے صحیح صحیح ناظرین بہت سارے سوالات ہیں اور آپ کے جو ہے نا پسندیدہ سوالات ہیں اس لیے میں کچھ بھی نہیں کہو کوئی ایسا جا دو گا ٹکرا آپ کو جو آپ پر حاوی ہوا بلکل لیکن وہ میری پڑھائی کی وجہ سے نہیں تھا اچھا ہمارے ایک پیر بھائی تھے وہ سورہ رحمان کی دعوت بہت اٹیشمنٹ تھی بہت اٹیش تھے وہ مجھ سے نا میں ان سے بہت اٹیش تھا ہوا یہ کہ ان کو جو نا بخار چڑھا اور بخار ایک سو چار ایک سو پانچ پلس جی اچھا ہے میری عادت تھی کہ میں جب رات میں فارغ ہوتا تو میں ان کے پاس تھوڑی دیر بیٹھتا ہم لوگ باتیں کرتے اور پھر میں پڑھائی بھی بیٹھنے چلا جاتا تو جب میں ان کے پاس گیا تو حالت بہت خراب یعنی کہ ان نے میں نے کہا کہ میری لئے کچھ کرو میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں ابتدائی وقت کی بات بتا رہا ہے یہ بات ہے تاکیباً 98 کی 98-99 کی اس وقت جب ہم نے شروع کیا تھا چلنا ہم نے چیک کیا تو ان کے اوپر دیو تھے اور دیو سورہ رحمان کی دعوت کے جو ان کے خادمین میں سے تھے وہ تھے میں نے کہا آپ کے ساتھ معاملہ بڑا میں نے کہا یہ معاملات ہیں میں نے کہا دعوت دے ان کو حاضر کریں کہہ رہے کرو اب وہ بھی جوان ہم نوجوان وہ مجھ سے سینئر تھے میں نے کہا پانی لاؤ پانی مگایا ہم نے اپنا عمل پڑھا پانی پیا ان کو دیا میں نے کہا تمہاری دعوت دعوت کہاں اپنے وجود میں بس آسی بھائی کہ وہ میں نے کرنا تھا جب وہ محسوس ہوا کہ میرے جسم میں آیا ہے میں وہاں سے ننگے پیر بھاگا ہے مطلب پاپا کے گھر اور ان کے گھر تقریباً ڈسٹینس تھا اگر ہم دوڑ کے جائیں گے تو پانچ منڈے پہنچیں گے بس میں دوڑ کے گیا ہوں اور میں نے سمجھنے کے اپنے دروازے بہل بے ہاتھ رکھا ہے میں نیشے گر گیا تو میری والدہ انہوں نے مجھے اٹھایا کہ دیکھو واجد کو کیا ہو گیا پاپا اس وقت پڑھائی پہ بیٹھے ہوئے تھے پاپا اس وقت پڑھائی پہ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے شون مچانا شکو کر دیا دیکھو واجد کو کیا ہو گیا پاپا مجھے اندر لے لیا اچھا میری دادی الحمدللہ آج بھی حیات ہیں میرے گھر والے آج بھی حیات ہیں وہ اس واقعی کو بتاتے ہیں چھوٹے بھائیوں کو اس وقت چھوٹے بھائی تو جتنے بھی بھائی نے سب ایسے میری وہ گوٹ کے تھے اس وقت ہوا صحب سے قدمت بڑھ گئے تو عمرے چھوٹے بھائی این وقت ایک نے ایسے میرے وجود نہیں تھا میرے جسنس بدل گئی تھی میرے چہرہ بدل گیا تھا ہماری دادی در گئی تھی انہوں نے چادر میرے چہرے پر ڈال دیا تھا دادی اٹھ میں بھاگی پاپا کمرہ بجائے کے لیے مر جائے گا پاپا بھی کہ میں پہلی دفع پڑھائی چھوڑ کر اٹھاؤں اور پاپا آئے انہوں نے پڑھ ہٹایا میں ہی طرف گھوڑ سے دیکھا مجھے ہوش نہیں تھا مجھے میرے گھر والوں نے بتایا جب ہوش آیا تو پاپا نے کہا تمہیں بتایا تم کیا کر گیا ہو میں نے کہا نہیں مجھے تو پہلے ایک اچھی سی مجھے وہ انہوں نے ڈانٹ سنی اور ہمارا تکیہ کلام خاندانی وہ ہمیں سننے کو ملا اس کے بعد پھر میاں نے فرمایا کہ تم اس دیو کو لے کر آئے ہو اور تم نے دعوت دنوں میں دیئے اور ہم نے سالوں میں دی دی اور تم نے دنوں میں وہ کام کر رہے ہو تو میں نے کہا میں آپ کی بات پر قائم تھا کہ بچڑا اپنے کوٹے کے بل کوتتا ہے بصیرت والا جواب دیا آپ نے سہی کہ بچڑا اپنے کوٹے کے بل کوتتا ہے بالکل ایسا ہے تو دانچ نے کہا کہ یہ مر جاتا تو پاپا نے فرمایا کہ یہ ان چیزوں سے نہیں مرنے والا سال صاحب فرنٹ کی دیوار اور سیڈ کی دیوار کی پڑھائی کا ٹام جاری ہے موسیقی موسیقی ہمارے گا ہوا ناظرین دیکھا آپ نے معاشرہ واجد بھائی نے کیسے پردے اٹھائے کوئی ایسا مریض جس کا آپ علاج نہ کر پائیں ہو ایسے بہت سارے مریض ہیں بالکل ہوتے ہیں شیفہ تو اللہ نے دینی نہیں وہ ایک الگ بات ہے بے شک شیفہ من جانے بھلا ہے لیکن جن کو میں ٹائم نہ دے پایا جن کو ٹائم دیا ان کا کام پورا ہوا سبحان اللہ جنات اور موکلات دونوں میں آپ کس سے زیادہ کام لیتے ہیں میں نے بھی آپ سے کہا نا کہ جنات اور موکلات کی ضرورت ان کو پڑھتی ہے جو اپنے ابتدائی وقت میں ہوتے ہیں صحیح ایک کام آپ اس شخص کو بھلا کر بولو کہ رزوان ادھر آو یہ کام کرو اب وہ رزوان جا رہا ہے اور آپ بیٹے بیٹے کر لو سبحان اللہ بے شک اب میں شروع کرنے والا وہ سوالات جو آپ کا ماشاء اللہ جس سے آپ کو اللہ تعالی نے شہرت بھی دی برکت بھی دی عزت بھی دی سورہ قریش کی متعلق میرا پہلا سوال آپ سے ہوگا کہ سورہ قریش کا عمل کب سے شروع ہوا آپ نے کب کیا یہ عمل سورہ قریش کا عمل میں نے تقریبا آج سے پندرہ سال سے زیادہ ہو گئے ہوں گا اس کا ایک خاص وجہ تھی جمعہ کی نشست تھی تمام علماء کرام موجود تھے ہم یہ حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں اور اس وقت سورہ قریش کی تفسیر میں حضور نے بیان شروع کی تو میں حضور کی زبان سے یہ لفظ نکلا کہ میری خواہش رہی کہ میرے مجیدوں کے سینے میں سورہ قریش ہوں گا یہ میاں نے فرمایا بھی کئی دفعوں ٹھیک ہے تو اس وقت میں دل کو یہ بات لگی تو میں نے میاں حضور سے کہا کہ آپ نے مجھے سورہ قریش کا عمل کرایا تھا لیکن اب مجھے اس کی آپ صاحب دعوت ہونے کی اجازت ہے تو پھر میاں حضور نے مجھے سورہ قریش کا عمل کروایا موشی اور میاں حضور فرماتے ہیں اچھا اس کی اجازت مجھے ہمارے دادہ میاں صاحب سے بھی ہوئی ہے مجھے ان سے بھی ہوئی ہے سورہ قریش جب میرے دل میں یہ لگی نا کہ میاں نے فرمایا کہ میرے ہر مرید کے دل میں سورہ قریش ہو تو اس رات کو میں نے خواب میں دیکھا تھا ہمارے دادے میاں کو جو خواجہ منظور حسین شاہ صاحب کے مرید اور خلیفہ بھی تھے اور ان کے ہمسپر ساتھی بھی تھے کہ وہ مجھے اٹھاتے ہیں مجھ سے کہتے ہیں تو سورہ قریش کیوں نہیں پڑھتا اللہ اللہ یعنی اب آگے سے بھی حکم آ رہا کہ پڑھنا ہے یعنی خواہش کو آپ کی قبول کیا جا رہا ہے مور لگ دیئے اور خواجہ منظور حسین شاہ صاحب کی بھی یہی خواہش تھی سبحان اللہ مداری خاندان کی سب سے بڑی اجازت سورہ قریش کی الحمدللہ ہمارے خاندان کے ہاتھ میں ہے الحمدللہ جس طریقے سے حضب البحر کی سب سے بڑی اجازت میں حضور سے چل رہی ہے سورہ قریش کی الحمدللہ ہمارے حصے میں آئی سبحان اللہ سبحان اللہ تو آپ نے مرشد کی چاہت پر یہ نا عمل کیا ہے بالکل دوسرا سوال سورہ قریش کے متعلق ہے جب سورہ قریش آپ پر منکشپ ہوئی یعنی کھلی اس کی روحانی تو کیا کیفیت ہی کیا دیکھا آپ نے کیا نظرہ دیکھا ہے اس وقت ایک ہے یہ ہوا مشاہدہ کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں پڑھائی کر رہا ہوں ایک کیفیت ہوتی ہے خواب کی حالت میں خواب دیکھنا ایک ہوتا ہے مشاہدہ کی حالت میں مشاہدہ دیکھنا صحیح یہ وہ کیفیت تھی یعنی جاگتے ہوئے میں مشاہدہ کرنا بالکل اس کیفیت میں تھی یہ کہ ایک جھوپڑی سی بنی ہوئی ہے اس کے اندر کیا ہے ابھی نہیں معلوم مجھے میں شروع سے بتا رہا ہوں آپ کو ایک باہر ان کا خادم کھڑاوائے اور ان کا نیشی دونا لوگوں کے ساری سار ہیں جہاں تک نگاہ جا رہی ہے ساری سار ہیں تو ایک خادم آ سے کمرے سے جھوپڑی سے باہر نکلتا ہے کہتا ہے واجد کون ہے ان کو اندر بلا رہے ہیں واجد کون ہے ان کو اندر بلایا جا رہا ہے تو میں نے کہا یہاں حضرت میں بہت سارے واجد ہوں گے تو میرا نام لیا واجد تاریخ کے ساتھ کہ تمہیں اندر بلا رہے ہیں میں نے اس پر کوئی کہ میں نے پتہ نہیں کتنے ہوں گے اس نے میری طرف اشارہ کر کے بولا تمہیں بلا رہے ہیں تو میں آواز نہیں آ رہی کیا تو میں ایک دم جیسے عوثان خطا ہوتے ہیں ایسے کیفیت مجھ پر تاریخ ہو جیسے لرزتا ہو گیا کپ کپیسی ہو گئے کہ مجھے کیوں بلائے اس نے کہا اپنا ہاتھ دو اس خادم نے میں نے اس کو ہاتھ دیا اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے اوپر کھیجا کہ جیسے کسی تخت پر کھیجتے ہیں اوپر بلاتے ہیں اس نے مجھ اوپر بلایا تو میں اوپر تھا اب سارے لوگ ایسے تھے کہ جیسے ٹیبل سے نیچے نیچے سارے لوگ ہیں اور جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں لوگ ہی لوگ ہیں وشید مجھے اندر لے گیا اندر میں کیا دیکھتا ہوں تین بزرگ بیٹھے ہمیں ایک شاہ محمد حسن ایک عثمان علی شاہ صاحب اور میہ حضور تو جیس ہی میں اندر گئے تو ہمارے مرشد نے فرمایا عثمان علی شاہ صاحب سے کہ یہ ہے واجد تو عثمان علی شاہ صاحب نے مجھے بلایا کہا کہا او بیٹھائی دا راؤ میں آکے بیٹھا ان کے پاس دونوں ذانوں ہو کر انہوں نے مجھے ایک پرچہ ہاتھ میں دیا میں نے کہا کیا ہے یہ تو میں اور دونوں نے مجھے اسی حالات میں کہا خاموش ہو جائے اسے شاہ محمد حسن صاحب نے انہوں نے میرے طرف دیکھا خوش ہوئے اس کے بعد مجھ سے کہا کہ اب تم اس شخص کے ساتھ رہو گے صحیح کس نے کہا کہ تم ان کے ساتھ رہو گے تو میں نے کہا میرے پاس تو کوئی بھی نہیں ہے میں کس کے ساتھ رہوں گا تو میاں نے پرچہ اپنے ہاتھ میں لیا اور وہ شخص آیا اس نے ہاتھ میں پرچہ دیا اس نے دیکھا اس نے کہا میری پیٹھوے سوار ہو جاؤ آپ کو کہا مجھ سے کہا میری پیٹھوے سوار ہو جاؤ میں نے جیسے کوئی بچہ پیچھے سے پکڑتا ہے پیچھے سے میں نے گردن پہ ہاتھ ڈال کر ان کو پکڑا انہوں نے اسی جو بڑی میں تھی جمپ کری سمندر کے اندر کہاں سمندر سمندر کے اندر اب وہ سمندر کی مجھے تہہ میں لے کے جا رہا ہے اور میں سمندر کے سارے اجائبات دیکھ رہا ہوں بس یہ واقعہ یہاں تک ہو اگلا سوار سورہ قریش سے متعلق ناظر کریں بڑا دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے دیکھ لیں کچھ پردے بھائیہ نے ہم بھائیہ محبت سے کہتے ہیں اور یہ میں نے شاید کبھی نہیں بتایا بھائیہ ہم محبت سے کہتے ہیں ڈکٹر صاحب کو یہ پردے بھائیہ نے پہلے نہیں اٹھائے جو ہماری پوڈکاسٹ میں اٹھائے جا رہے ہیں الحمدللہ سورہ قریش کے جب موکل سے آپ کی پہلی ملاقات ہوئی تو اس سے کیا کلام ہوں باتچیت ہوئی یا نہیں ہوئی کیا ہوا اسے جو قریش تھے جو ان کے خادم تھے ان سے میری بنفس نفیس ملاقات ہوئی ہیں اچھا بنفس نفیس مجھے نہیں بتا تھا یہ وہ ہیں ان کی ڈیوٹی سمندر پہ ہوتی ہے مجھے نہیں بتا تھا یہ وہ ہیں میری ان سے ملاقات ہوئی ہیں ان سے میری بات ہی بھی ہوئی ہیں صحیح اور انہوں نے مو کچھ عطا بھی کیا صحیح سب کچھ ہو گیا مجھے نہیں معلوم یہ کون ہے صحیح اب جیسے میں آسی بھائی سے مل رہا ہوں مجھے نہیں بتا یہ آسی بھائی ہے ایک گھنڈہ میری گفتوگ ہو گئی ان سے میں نے سفر کیا ان کے ساتھ اس کے بعد میں اترا ہوں اور میں گھر گیا ہوں تو میں حضور کھڑے ہو گئے کینے لاؤ مجھے تو میں حضور نے دیکھا میں حضور خوش ہوئے اپنے بات سکھ لے میں نے کہا کون تھے وہ ہوگا کوئی بھی انسان ہے کوئی خیرہ تمہا پتا ہے کون تھے میں نے کہا نیفی میہ حضور نے بتایا مطلب ایک لمحے کے لئے میں سکتے کی حالت میں تھا اللہ حبت ایسی ہستی سے یعنی اس سے میں مل کر آ رہا ہوں ساری سیر کر کے ایسے ہوا کہ جب میہ حضور نے بتایا یہ وہ ہیں میہ حضور نے فرمایا کہ یہ وہ ہیں جو صدیوں میں کسی کے پاس آتے ہیں اگر ان کی صرف زیارت ہی ہو جائے نا خواب میں وہ sachب دعوات ہو جاتا ہے یہ بے شک میہ حضور نے نشست میں بھی ایک دو دعوات ہوں کیوں نہیں وقت کے غوث کی اولاد ہو وقت کا غوث زب ترمیت فرما رہا ہو تو پھر یہ سب کچھ ہوتا ہے کیونکہ وقت کے غوث کی یہ تمام چیزیں ٹمام مخلوقات خادم ہوتی ہیں دکٹر صاحب میرے آپ سے یہ ہے کہ سور قریش آپ پر کتنے عرصے میں کھلی یعنی منکشف کتنے عرصے میں دو سال لگے چار سال لگے دس سال لگے یا ایک مہینہ لگا تقریبا جہاں تک مجھے یاد ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے سور قریش اپنی لیے پڑھوارے لوگوں سے دنیا تصغیر کرنے کے لیے مال و دولت آنے کے لیے مسخر کرنے کے لیے دنیا کو آصف سعید سے آپ کا کوئی اختلاف ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں آصف سعید کا ڈاکٹر صاحب سے اختلاف ہے کیا کبھی آپ نے مجھے اپنے گستاق بے عدب یا کم زرف پایا آپ ایک ڈیلیگیشن سے ملے تھے اور ان ڈیلیگیشن میں مختلق مذہب کے لوگ تھے تو کیا ضروری تھا ان سے ملنا روحانیت میں انہوں نے کتنا پیسہ دیا کتنا کروڑا روپے آپ کو دیا مرکزی خانقہ سے ہٹ کر آپ کا ادارہ کے لیے الگ کیوں کام کر رہا ہے میں وہ شخص ہوں اگر میں یہ کہوں کہ میں نے میہ حضور کی گود میں بیٹھ کے فیڈر بھی ہے تو اس میں کوئی بیٹھ کتنا واضح ہو گیا لگتا ہے جن کے پیٹ میں یہ در تھا پکی ان کو مل گئی ہوگی ہماری پوڈکاست کے در اسی جن کو دیو کو یا موکل کو دیکھ کر آپ کو کبھی ڈر لگا ہو ہمیں سب سے زیادہ ڈر اگر لگتا تھا تو کتوں سے لگتا تھا باقی کسی چیز سے نہیں لگتا تھا حیرت ہے بلکل دیکھ لے جن لوگوں کو شک و پنج آج سننے ہو ان نور ویل فیر فاؤنڈیشن کی دینی و سماجی قدمات میں اپنا حصہ ملانے کے لئے اپنی زکاة صدقات اتیات ادارے کو دے کر اپنی لئے زادہ آخرت جمع کیجئے اپنی لئے زادہ آخرت جمع کیجئے